سیر سے متعلق ہوگا ویل کے معنی بربادی اور تباہی کے ہوتے ہیں ہمزہ یہ حامیس کی جمعہ ہے اور لمزہ یہ لامیس کی جمعہ ہے حمزن اسی سے حامیس اسی فائل ہے اس کی جمعہ ہمزہ ہے تانہ دینے والا عیب جوئی کرنے والا لمزہ یلمزو لمزہ یلمزو لمزہ اس کے معنی میں بھی عیب نکالنے والا کسی کو برا بھلا کہنے والا حمز غیبت کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے چنانچہ سور قلم کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُطْعِ كُلَّ حَلَّا فِمْ مَهِينَ فَلَا تُعْتِهِ فَلَا تُطْعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّ لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطْعِ كُلَّ حَلَّا فِمْ مَهِينَ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حمز یعنی حمز کی مرامانی اغتیاب یعنی غیبت کرنا حمز یہ حامز سے اسی مبالغہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا اور بربادی ہے ہر تانہ دینے والے اور عیب نکالنے والے کے لئے مفسرین اور علماء میں اختلاف ہے کہ حمز اور لمز دونوں ایک ہی معنی میں ہیں یا ان کے معنی مختلف ہیں بعض لوگوں نے کہا دونوں کا معنی ایک ہی ہے عیب ٹوٹوننے والا غیبت کرنے والا کسی کی برائی بیان کرنے والا بعد مفسرین کا خیال یہ ہے کہ سامنے روبرو جو آپ کی عیب جو ہی کرے برائی بیان کرے اس کو حمز کہیں گے اور جو پیٹ پیچھے کسی کی غیبت کرے تو اسے لمز کہیں گے بعد مفسرین کا خیال یہ ہے کہ آنکھوں اور ہاتھ کے اشارے سے آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا اس کو حمز کہتے ہیں اور زبان سے برائی کرنا اس کو لمز کہتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا عام طور پر اللہ رب العالمین جن لوگ کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے تو بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مال و دولت پانے کے بعد اللہ رب العالمین اس احسان کو بھول جاتے ہیں دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دوسروں کے اندر عیب نکالنے لگتے ہیں اور بساوقات وہ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں کہ گویا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کا یہ مال ہمیشہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان مال کی لالچ میں کسی کو تانہ دینے لگتا ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ ہوتھ کے اندر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ اُعْتُوا مِنْهَا عَرَدُوا وَإِنْ لَمْ يُعْتَو مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ ان میں سے عام طور پر اس آیت کے مصداق منافقین ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عائب نکالتے ہیں اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراں وہ بیگڑ جاتے ہیں اور ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غز و حنین کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے ذل خویسرہ نامی ایک آدمی جس کا نام حرقوس تھا ذل خویسرہ اسے کہتے تھے وہ قبیل بنو تمیم کا ایک آدمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعلیف قلب کے لئے کسی کو سونڈ دے رہے تھے کسی اور کو دے رہے تھے تو اس نے یہ کہا کیا رسول اللہ اعدل اے اللہ کے رسول آپ انصاف کریں انصاف سے کام لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا اگر میں ظلم کروں تب تو میری بھی تباہی اور بربادی ہو جائے بخاری شریف کی روایت مسلم کی بھی ہے قد خبتو و خسرتو اور قد خبتا و خسرتا بھی ہے یعنی تو برباد ہو جائے اور تباہی میں پڑ جائے یعنی تو میرے اوپر ایمان لائیا ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں انصاف نہیں کر رہا ہوں تو گیا تو غلط ایمان لے کے آیا ہے تو اس طرح تو خسارے میں پڑ گیا اور خبتو و خسرتو اگر ہے مطلب یہ ہے کہ میں نقصان میں اور تباہی میں پڑ جاؤں گا اور بربادی میں اگر میں عدل و انصاف نہ کروں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اُڑا دوں ظاہر ہے اس نے بہت بڑی بتمیزی کیا تھا گستاخی کی حد کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہہ رہا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اسے چھوڑ دو اس کے نسلے سے جوڑ جس کے جوڑ کے کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں بظاہر حقیر سمجھو گے اور تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابل میں ناچیز سمجھو گے یعنی قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود ان کے دل حق قبول کرنے کے لئے تیار نہیں یا حق پر کما حقہ چلنے کے لئے تیار نہیں یہ خوارج لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان لوگوں کو بشارہ سنائی تھی جو ان خوارج کو قتل کریں گے اور قتل کرنے والے تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں غور کریں ہاں مال کی تقسیم میں اس کا اپنا خیال ہوا کہ مجھے زیادہ ملنا چاہیے یعیے کی فلان کو زیادہ ملنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر اس نے عائے بن نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے کہا کہ صدقہ کرو یعنی غزوات وغیرہ کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چندہ جمع کرتے تھے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے چندہ دینے کی فرمائش کی حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث کے راوی ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس ایک ابن مسعود ان کا نام عبداللہ ابن مسعود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے بہت قریبی تھے اور مہاجر صحابی تھے دوسرے ابو مسعود ہیں یہ انساری صحابی ہیں یہ مدینہ والوں میں سے تھے اس حدیث کے راوی ہیں ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب آیت نازل ہوئی اللہ رب العالمین نے فرمایا صدقہ یہ اس آیت کے سلسل میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے جب صدقہ کرنے پر صحابہ کرام کو اُبھارا تو بہت صحابہ کرام ایسے بھی تھے بیچاروں کے پاس کچھ نہیں رات میں وہ مزدوری کرتے تھے اور اسی میں ایسے کچھ اپنے بچوں کیلئے رکھ دیتے اور کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کر دیتے ایک صحابہ آئے تو ایک سا لے کر یعنی ڈھائی کلو کوئی غلہ وغیرہ خجور یا کچھ لے کے آئے تو منافقین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو اس کی کیا ضرورت ہے یعنی اتنا تھوڑا اور یہ جن کا نام تھا ان صاحب کا ابو عقیل ایک دوسرے صحابی جن کا نام جو عبد الرحم علی عف رضی اللہ تعالی عنہ جو عشر مبشر بالجنہ میں سے ہیں وہ بہت سارا سونہ لے کے آئے تو منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آدمی تو ریاکار ہے اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ان مسلمانوں پر تعانی زانی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں خوب زیادہ دیتے ہیں اور ان لوگوں پر جنہیں اپنی محنت و مزدوری کلا اور کچھ میسر ہی نہیں ہے یعنی اس میں سے خرج کرتے ہیں رات میں مزدوری کرتے ہیں اور اس مزدوری سے جو غلہ ملتا ہے کچھ بچوں کے لئے کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ ان مومینوں سے مزاق کرتے ہیں اللہ رب العالمین بھی ان سے مزاق کرے ہیں ان کے مزاق کا جواب دے رہا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو یہ لوگ جو صحابہ کرام کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا مزاق وڑا رہے تھے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ برباد ہونے والے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلُوا لِكُلِّهُمَ ذَتِلُّ مَزَا بسا وقت انسان جغلی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اوپر قبر کا عذاب ہو دے اس لئے اللہ رب العالمین نے فرما مَا دِم مَشَّائِم بِنَمِيم جو چغل خوری کرنے والا ہے تو اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلُوا لِكُلِّهُمَ ذَتِلُّ مَزَا حرطانہ دینے والے اے نکالے والے کے لئے ہلاکت ہے الَّذِي جَمع مَالًا وَعَدَّدَ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا آدمی جب خالی دنیا کا اور مال کا ہو کے رہ جاتا ہے تو ایسی ہوتا ہے دن بھر وہ محنت کرتا ہے رات میں شمار کرتا ہے فیرہ کر کے انسان تھکا مادہ بے حس بے روس ہو جاتا ہے اگر اس سکہ مطلب یہ نہیں کہ مال جمع کرنا عائب ہے انسان کمائے جمع بھی کرے لیکن ضروری ہے کہ اس میں سے بندوں کا جو حق اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ نکالتا رہے زکاة و صدقات اور خیرات بھی دیتا رہے تو مال بڑا ہی مفید ہے لیکن الَّذی جمع مال وعددہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایسی نو کا قصہ بیان کیا ہے جو مال جمع کر کے خوب جمع کرتے ہیں یحسب اور گمان کرتا ہے اَنَّ مَا لَهُ اَخْلَدَ کی اس کا مال ہمیشہ ہمیش اس کے پاس رہے گا قارون کا نو آپ نے سنا ہے سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ قصص کے آخر میں قارون کا قصہ بیان کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے قارون کو مال الدولت سے نوازا تو اس نے کیا کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ قارون كان من قوم موسیٰ فبغ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِي الْقُوَّةِ اِذْ قَالَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرْحِينَ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا اَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مُفْسِدِينَ عَبُّ الْعَالَمِينَ نے نواز دیا اتنا خزانے اس کے پاس تھے کہ خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لئے جوانوں کی ایک جماعت درکار تھی اس سے آپ انزازہ لگائیں کہ اللہ عبُّ الْعَالَمِينَ نے کتنے خزانے اسے دے رکھے تھے جب قوم والوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو اللہ کے بندوں کے اوپر احسان کر اور اترانہ مال پا کر کے اس نے کیا کہا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِیتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي میں نے اپنی علم و ہنر سے کم آیا ہے کوئی اس نے اس بات کا انکار کیا کہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے یا اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ میں مال کا حقدار ہوں اسی لئے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مال دیا ہے جانتے ہیں اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ ہم نے قارون کو اس کے گھر اور خسانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا انسان کو مال پا کے اترانہ نہیں چاہیے تکبر نہیں کرنا چاہیے فیرون نے اپنے جاہو سلطنت پر غرور کیا تھا اور کہا تھا انا ربکم العالی میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں اللہ رب العالمین نے بحر قلزم کے اندر اسے دھبو دیا قارون نے فخر و غرور کا سر موچہ کیا تھا مال پا کے اللہ رب العالمین نے قارون کو زمین میں دھنسا دیا سورہ قحف کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح کا قصہ بیان کیا ہے دو دوست تھے ایک کو اللہ رب العالمین نے دو باغات دے رکھے تھے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَدِرِبْ لَهُمَّ مَسَلَّ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِيَحْدِهِمَا جَنَّتِينِ مِنْ آنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا قِلْتَلْ جَنَّتِينِ بھوک ہم بر رہے ہو وہاں بھی ہم تم سے آگیا ہوں گے اور کوت کے جنت میں چلے جائیں گے سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہ یہ بندے اہمی رہیں گے اور آخرت میں بھی وہ اونچے مرتبے پر رہیں گے چنانچہ اس نے کہا قیامت کا انکار کیا اور کہا وَلَيْنُ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَا جِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبَا جانتے ہیں اس کے بات کیا ہوا اس کے ساتھی نے جو دوسر ساتھی تھا جو مسلمان تھا مومن تھا ٹہل راتا ساتھ میں اس نے کہا تُو نے غلط کیا تباہ ہو گئے اور افسوس سے کہنے لگا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِقْ بِرَبِّي أَحْدَا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا میں نے یہ تسلیم کیا ہوتا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے میرے اپنے علم و حنر کا کوئی دخل نہیں ہے اللہ رب العالمین نے میری محنت کا سمراہ میں دیا ہے لیکن بہرحال جو مال و دولت پاکے اترا جاتے ہیں تو بساقہ تو دنیا ہی کے اندر وہ برباد ہو جاتے ہیں اور اگر دنیا میں برباد نہ بھی ہوئے تو آخرت کے دن کا حساب بڑا سخت ہوگا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلُوا لِقُلِّهُمَزَتِلُّوْمَزَا ہر تانہ دینے والے عیب نکالنے والے کے لئے بربادی ہے ہلاکت ہے جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا غریبوں کو جو حق ان کے مال کے اندر ہے اس حق کو نہیں نکالا يَحْسَبُ أَنَّمَا لَهُ أَخْلَدَا وہ سمجھتا کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس کی جوانی صحت و تندرستی باقی رہے گی اللہ رب العالمین نے فرمایا کل لا ہرگیس نہیں لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَا نَبَذَا یم بیدو کی معنی پھیکنے کی ہوتے يُنْبَذَنَّا یہ مجھو کسیغہ ہے اور لام بھی تاقید کے لئے اور نون مشدد بھی تاقید کے لئے یقیناً وہ ضرور فیکا جائے گا فِي الْحُطَمَا حُطَمَا میں حَطَمَا يَحْتِمُ اور حَطَمَا يُحْتِمُ اس کے معنی وہ توڑنے کے تو یہ یہاں حتمہ سے مراد جہنم کی آگ ہے جہنم کی آگ ایک دوسرے کو جلا رہی ہے دوسرے مشکین کو فار مشکین جب جائیں گے تو جہنم کی آگ انہیں اچھی طرح سے جلا دے گی توڑ خوڑ دے گی ان کی آزائی جسم کو اس لئے اس کو حتمہ کہا گیا ہے لارب العالمین نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَا اور جانتے ہو کہ حتمہ کیا ہے نار اللہ الموقضہ نار کے معنی آگ اس کی جمع نیران اس مراد جہنم کی آگ ہے قَلَّا لَيُمْ بَذَنَّ فِي الْحُطَمَا لیکن اگر ایک مومن کسی کی اب جوئی بھی کر رہا ہے کسی پر اس نے تانہ زنی کیا حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس سے روکا ہے سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِلَلْقَابِ اپنے آپ کو لانتان نہ کرو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو یعنی اپنے بھائیوں کو کوئی ایک دوسرے کو لانتان نہ کرے لیکن ایک مسلمان کے اندر اگر یہ عیب پایا بھی گیا لیکن اللہ پر اس کا ایمان ہے دین کا پابند ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا لیکن یہ خطرہ ہے کہ ان گناہوں کے بدلے میں کچھ دینوں کے لئے اسے جہنم میں جانا پڑے اور ایک مسلمان کو بھلا یہ ایک اب گوارہ ہے کہ ایک سکنڈ کے لئے بھی ایک ثانیہ کے لئے بھی جہنم میں جائے اس لئے اگرچہ عیب جوئی اور تانہ زینی اس سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا لیکن عام طور پر جنہوں کو مارے مل جاتا ہے دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دوسروں کی بلائے برائی کی تلاش اور ٹٹول میں رہتے ہیں بسا اوقات انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اس لئے انسان کو چاہیے دوسروں کی برائی بیان کرنے سے پہلے اپنی برائی کی طرف دیکھئے منظر لدی ما سا اقتو ومن لہو الحسنا فقط کون ہے جس نے کبھی کوئی برائی نہ کیا ہو اور کون ہے کہ اس کے پاس خالی نہیں کیا ہے ایسا نہیں ہے انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے اس لئے انسان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اپنی زبان اور آدائے جسم کی حفاظت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرط معد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی اور آخر میں فرمایا تھا امسیق علی کا لسانک اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو حرط معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتا یا رسول اللہ ائنا لنن معاخدنا بیمانت کلمو بھی ہم اپنی زبان سے جو باتیں نکالتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا معاخدہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکیلت کا امکا یا معاد اے معاد تیری ما تجھے گھم کرے یہ عرب کے اندر بدعا کے طور پر یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے کیا لوگوں کو جہنم میں آودھے مہ ڈالنے واری چیز اس کی زبان کی چاشنی کے سوا اور کچھ ہے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ تُمْ اِنَّ عَزَابِي جہنم جہنم حتمہ فے میں فیک دیا جائے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةَ اور جانتے ہو کہ حتمہ کیا ہے نار اللہ الموقضہ اللہ رب العالمین کی آگ وَقَدَا يَقِدُو کے معنی روشن ہونا اور او قَدَا يُوْقِدُ کے معنی روشن کرنا موقضہ روشن کی گئی تیز کی گئی نار اللہ الموقضہ حتمہ کیا ہے اللہ رب العالمین کی بھڑکائی ہوئی آگ اور حتمہ اس لئے کہا گیا کہ کافر جب مشک جب جہنم میں جائیں گے تو ان کی ہڈیاں اور ان کی آزائے جس میں ٹوٹ ٹھوٹ جائیں گے آگ ان سب کو جھلا دے گی اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفِدَةِ اَفِدَةِ یہ فواد کی جمع ہے اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفِدَةِ جو پہنچ جائے گی دلوں پر دنیا کے اندر معاملہ ہے کہ انسان اگر آگ میں فینک دیا گیا تو آگ اس کے جسم کو تو جلا دے گی اور اس کے دل تک پہنچنے سے پہلے اس کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن جہنم کی آگ کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے دل پر بھی اثر انداز ہوگی اس کے بعد بھی اس کی موت نہیں آئے گی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَا دَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِسُونَ وَدَارِوْغِ جَهَنَّمْ کو جو مالک جس کا نام ہے پکار کے کہیں گے اپنی رب سے کہہ دو کہ ہماری زندگی کا خاتمہ کر دے بہت دیر کے بعد جواب ملے گا نہیں تم اسی میں ہمیشہ ہمیش پڑے رہو وَنَا دَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِسُونَ لَقَدْ جِيناكُمْ بِالْحَقِ وَلَاكِنَّ أَكْسَارَكُمْ لِلْحَقِقَارِهُونَ انتو تمہارے پاس حق لے کے آئے تھے مگر تم نے اس اکثر لوگوں نے حق کو ناپسند کیا اللہ رب العالمین فرما رہا ہے نار اللہ الموقدہ اوقدہ یوقدو ایقادا بھڑکانا روشن کرنا اللہ رب العالمین کی آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی ہے اللَّتِ تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفِدَةِ اِتَّلْعَ یا اتَّلِعُ کے معنی ہوتے ہیں اچانک آ جانا اتَّلَعَ عَلَيْهِ اچانک آ جانا تو یہ آگ اچانک ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوسَدَ اوصد الباب کے معنی دروازہ بند کرنا اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوسَدَ موسَدَ یہ اسی مفعول ہے اوصد یوسدو ایس آجن سے اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوسَدَ یہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی یعنی غلاف کے طرح سے چاروں طرف سے گھیر لے گی سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ذُولَلُ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ذُولَلُ آگ کا سایہ اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی کہیں بھاگ نہیں سکتا انسان اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس جہنم سے بچائے اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوسَدَ فِي عَمَدِمْ مُمَدَّدَ لمبے لمبے ستونوں میں یعنی ان کو ان ستونوں میں باند ہی دیا جائے گا کہیں بھاگ کے جا بھی نہیں سکتے اور طرف سے دروازے بند بھی ہوں گے مُوسَدَ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوسَدَ بھاگنے کی گنجائش نہیں اور بھاگنا بھی چاہیں تو کیسے آگ کے ستونوں میں باند دی جائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جہنم کی عذاب سے بچائے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اپنی زبان کی حفاظت کریں اشارے اور قنائے سے بھی کسی کو برا بھلا نہ کہیں کسی کی غیبت نہ کریں اور اللہ رب العالمین اگر مال و دولت سے نوازے تو اس کا شکریہ آدھا کریں انسان اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی کا طلبگار ہوتا ہے اور کہتا رہتا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا لیکن ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین اگر اسے مال دے تو اسے اور زیادہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے سر جھکا کے چلنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے احسانات کا انعامات کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ انسان نے مال پا کے اگر اس کا حق جو غریبوں کا حق نکالا تو پھر اللہ رب العالمین اسے مزید عطا کرے گا دس گناہ یا اس سے بھی زیادہ سات سو گناہ مَسْرُ الَّذِينَ اِنفِقُونَ اَمْوَلُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَسْلِ حَبَّةٍ اَمْبَةَ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي قُلِّ سُنْبُ لَتِمِّيَتُ حَبَّةٍ ایک دانہ انسان نے زمین میں ڈالا اسے سات بالیاں نکلی ہر بالی کے اندر سو دانے یعنی ایک دانہ دانے کے بدلے میں سو سات سو دانے اور اگر نیت کے اندر مزید اخلاص ہے اللہ رب العالمین مزید عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کلم توحید پر زندہ رکھے اور کلم لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ہمارا خاتمہ ہو آمین کسی ایک پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے اور آخر میں مذکرہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سی بخاری میں مخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کی حوث رکھنے والوں کو دیرم و دینار کا بندہ قرار دیا تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرحم یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے اس کا نمبر ہے دوہزار آٹھ سو چیاسی دوہزار آٹھ سو ستاسی اور چھہ ہزار چار سو پہنٹیس یہ حدیث بخاری شریف کے اندر تین جگہوں پر مسلم کے اندر نہیں ہے تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرحم دینار کا بندہ اور درحم کا بندہ یہ دونوں برباد ہیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بدعا کیا کوئی سوال ہو تو کرسکتے ہیں موسیقی 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 جزاک اللہ خیر اللہ بارک فیر یہ جو نقیاش شریعہ یہ جو عذکار المساہ ہے رہا اب عموم کیا ہوتا ہے رات کے ستونے کے عذکار نو میں پڑھتے تو سردی بہتے وضو کرنے کو ذرا تکلیف ہوتی تو کتاب کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں ملکل پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں آپ قرآن مجید کو اگر وہ تفسیر ہے اس میں ترجمہ ہے تو اس کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں تو کتابوں کے کو تو بدرجہ اللہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے لئے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے سلام ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو خیرات ہے اس کی تعریف کیا ہے کہ صدقہ کی تو پتہ ہے کہ صدقہ مال ہی نہیں ہوتا سبحان اللہ بھی صدقہ ہے الحمدللہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر بھی صدقہ ہے یعنی ہر نیکی صدقہ ہے زکاة جس کے سطاعت ہو جس کے فرض ہو اس کو دینی چاہیے دیکھیں مال کے اندر خیرات تو یہ اردو میں صدقات کا ترجمہ خیرات ہے مال ایک ہے جو زکاة ہے جو سال میں ایک بار انسان نکالتا ہے اس کے سوا جو بھی دے گا اللہ کی راہ میں جب بھی دے گا وہ صدقہ و خیرات ہے اردو میں خیرات کہتے ہیں عربی میں خیرات نہیں ہے تو جو بھی آپ زکاة کے علاوہ دوسرا مال دیں وہ صدقہ و خیرات اور زکاة کو بھی صدقات کہا گیا انما الصدقات للفقرائی والمساکین والعاملین علیہ یہاں صدقات سے مراد زکاة ہے تو صدقات و خیرات سے مراد یہ ہے جو زکاة کے علاوہ اور مال انسان اللہ کی راہ میں دے تطوعا نفلی آپ کو لیے یہ نفلی صدقہ تو خیرات یہ لفظ عردو عربی میں خیرات نہیں ہے عربی میں خیرات کے معنی بھلائی کے ہوتے ہیں خیر کے معنی بھلائی کے ہوتے ہیں اور شیخ ایک اور سوال تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کو دن کے آخری نماز بناؤ دن کے نہیں شیخ حبیمہ نے وطر پڑھ لی دن کے نہیں دن میں کہاں آرات ہے دن کے آخری میں نہیں رات کے آخر میں یہ ہوئی تو لیکن ابھی میں تحجت میں اٹھ گیا تو ابھی میں تحجت پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں کیونکہ میں تحجت پڑھ لی اگر آپ نے وطر پڑھ لی ہے تو نوافل پڑھ سکتے ہیں دوبارہ وطر نہ پڑھیں گے بس یعنی اس لئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ وطرانے فی لیلہ ایک رات میں دوبار وطر کی نماز نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا ثابت ہے تو اگر آپ ایسا کر سکیں کہ تحجت کے نماز کے بعد وطر پڑھیں تو بہتر ہے لیکن اگر خطرہ یوں کہ سو جائیں گے کچھ اور ہوگا اور آپ نے وطر پڑھ لیا ہے رات میں اللہ رب العالمین جب آپ کو توفیق دے اٹھنے کی تو آپ نوافل ادا کریں وطر دوبارہ نہ پڑھیں بس شیخ یعنی نیت نہیں تھی لیکن آم کھول گئے فجر سے پہلے ہاں ٹھیک ہے نوافل ادا کر لیجی ہے جب بھی آپ اٹھ گئے استغفار کیجئے اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے اور نوافل پڑھ لیجئے کوئی حرجی دوبارہ وطر پڑھنے جیگے ضرورت نہیں ہے بس اچھا شیخ ایک نماز میں کتنی نیتیں کر سکتے ہیں یعنی کہ تیحد الودو کی بھی نیت کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں بس زبان سے نہیں کہنا ہے تو دل ہی کے اندر نیت دل کے را دے زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے زبان سے نیت کرنا بیدات ہے جیسے کوئی انسان کہا کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نفل کی اور یہ ہے فلا نماز ہے یا فرض ہے پیچھے اس امام کی مو میرا کعبا شریف کی یہ سب بکواس ہے کعبا شریف کی کھڑے ہوں گے تب یہ تو آپ کی نماز ہوگی اور امام کے پیچھے کہنے کیا ضرورت ہے دوسرے زبان سے نیت کرنا نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا یہ بیدات ہے صرف حج عمرے کے اندر آپ نیت کریں اور تاقید کے طور پر اللہم اللہ بیق عمرتن یا اللہم اللہ بیق حجن کا اس کا ثبوت ہے اس کے سوا کہیں نہیں ثابت ہے کہ رسول الرسول صاحبہ کرام نے کبھی کہا ہو کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت فجر کی اور پیچھے امام کی یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے نکال لیا ہے اس کا کوئی ثبوت اوبوت نہیں ہے بے ثبوت کے ہیں انشاء ایک نماز میں کتنی نیتیں نہیں کر سکتے ہیں نہیں بھائی اگر میں سنت دور پہلے پڑھنے جائے ہوں آپ کو کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ نے وضو کر لیا نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی تحیت المسید بھی ہو جائے گی اور نفیل بھی ہو جائے گی کچھ کہنے کے ضرورت نہیں ہے خود ہی ایک ساتھ سب ہو جائے گا انشاءاللہ اور سنت بھی اس میں کر سکتے ہیں اگر سنت موقعہ ہے آپ سنت موقعہ کی نیت سے پڑھ لیجئے وہ تحیت المسید بھی اس میں شامل ہو جائے گا تشیطلوز بھی ہو جائے گا اور سنت موقعہ ہی ہو جائے گی سب ہو جائے گی انشاءاللہ رضاک اللہ خیر اللہ بارک ہمارے ایک ساتھی ہیں وسیم وہ جامع فاضل کے موزین تھے ابھی مسجد عامیر کے امام ہیں آج ان کے والی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے آپ لوگ ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے ان کے نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کے برائیوں سے گناہوں سے درگزر فرمائے آمین سوما آمین کوئی سوال اور ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمائے شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ اکثر بڑی عورتیں جو ہم اپنے شوہر کے حفاظ پر عدد گزارتے ہیں ہماری ایک جاننے والی جس کے آخری اولاد کی عمر تقریباً بیس سے پچیس سال کے درمیان ہیں وہ عدد بیٹھیں عدد گزاری انہوں نے اب جب ان کے عدد سے عدد گزار گئی نکلنے کے وقت آیا تو اس وقت کو اپاہا چھوڑ چکی تھی کیا ہوا ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ ایسی کیا ہو چکی تھی عدد گزاری انہوں نے عدد گزاری انہوں نے عدد گزاری ان کے شوہر کے عفاظ پر عدد گزاری اور وہ بڑی تھی آخری اولاد کی عمر تقریباً بیس سے پچیس سال کے درمیان ہیں ہاں سمجھ گیا ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیے کہ وہ ایسی کیسے بھی دیکھئے عدد کا حکم ایک ہی ہے چاہے عورت چاہے خالی نکاح ہوا ہو تب بھی چار مہینہ دس دن چاہے عورت جمع ہو یا بڑی ہو ہر ایک کو عدد میں رہنا ہے لیکن عدد میں رہنے کا مطلب یہ کہ بنا سوار نہ کرے زہر بڑھی کیا کرے گی اور یہ کہ عدد گزرنے بعد کہیں نکل کے جانا ہے یہ کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اپنے گھر میں تھی اپنے گھر میں رہے ہاں یہ کہ اب خوشب و غرہ استعمال کر سکتی ہے ضرورت کے موقع پر بس اور کوئی بات نہیں کہ وہ عدد سے نکل کے اس کو چلنا ہے دوڑنا ہے گھری میں رہے گی عام عورت بھی اگر ضرورت نہ ہو تو کیوں جائے گی باہر اور اسی طرح سے عدد کے اندر کوئی بیمار ہے ہسپیٹل جانا ہے کوئی انتہائی مجبوری ہے تو بے غیر بنا سنگار کیے خوشبو لگائے جا بھی سکتی ہے عورت شاید آپ کا مطلب یہ ہو کہ نکلنے کوئی ضروری تھوڑی ہے اگر ایک جوان عورت بھی عدد گزارنے کے بعد گھری میں رہے تو کوئی حرج نہیں بعض لوگ کہتے ہیں وہ جا کے سمندر میں کے اندر غسل کریں یہ کریں کچھ نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر آپ اللہ تعالی آپ اللہ رکھو اللہ رکھو میں نے پوچھنا تھا ، ایک سوال ہے جیسے انسان فجر کی مباز سویا جیسے آنکھ لاکھ گئی ہے تو آسمان پے آیت لکھی دیکھیں تو اس کے بارے میں کیا ہے مطلب حبیأ لائی رب کو ماتو قالت کہتی بہاں تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا سویا ہے تو اسے آسمان دیکھا کیسے کمریک اندر سویا ہوگا نا یعنی خواب میں دیکھا خواب کی تعبیر نہیں جانتا سچی بات یہ ہے لیکن آیت وغیرہ ایسے دیکھنا انسان دیکھے اچھی چیز ہے اللہ رب العالمین کا انسان شکریہ آدھا کرے بس اور کیا اس کے سوا اسے میں خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتا سچی بات یہ ہے میں نے کہا کہ مطلب اس کے بہتر ہے انسان اللہ رب العالمین کی قدرت کے جو آثار ہیں زمین و آسمان کے اندر ان سے انسان عبرت حاصل کرے ان کے اندر غور کرے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْدِ وَاخْتَلَا فِي لَيْلِ وَالْنَهَارِ لَآیَاتِ لِأُولِ الْأَلْبَابِ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں رات دن کے ایک دوسرے کے پیچھے لانے میں عقل والوں کے لئے عبرت ہے تو انسان غور کرے بس یہی ہے شکریہ یہ غور کرنے کے لئے غور کرے اللہ کی قدرت غور کر کے اللہ رب العالمین احدانیت اور اس کی قدرت پر اس کا اقین اور پختہ ہو جائے جزا کے لئے اللہ رب العالمین وصل اللہ حوالا نبینا محمد وعلا آلہی وصحبی اجمعین ہمارا یہ جو سلسلہ تھا آئندہ ہفتہ آخری ہوگا لیکن اس کے بعد پھر ہم ایک منظم دورے کا اعلان کریں گے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ موسیقا